چند روز پہلے انسانی تاریخ نے تین بڑے سنگے میل عبور کیے یعنی تین بڑے تجربات کیے یہ تجربات کیا تھے اور ان سے اقوام عالم کو کتنی کامیابی ملی اور بحثیت قوم ہم پاکستانیوں نے چند روز پہلے اور پچھلے کچھ سالوں میں کیا کیا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہٹ پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زیشان آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپ ڈیٹس ملتی رہیں چند روز پہلے انسانی تاریخ نے تین بڑے سنگے میل عبور کیے یہ ایسے واقعات اور تجربات ہیں جو ترقی آفتہ قوام عالم کی اجتماعی کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہے پہلا تاریخ ساز واقعہ ایشیا کی سوپر پاور چین کا ہے جس نے کئی دہائیوں کی انتھک محنت کے بعد بالآخر ایسا مصنوعی سورج بنا لیا ہے جس کی تپیش معین ایڈیا میں موجود سورج سے کئی گناہ زیادہ ہوگی اور یہ ایسے علاقے میں مولک کیا گیا ہے جہاں نارمال حالات میں اثر سورج کی تپیش ناکافی تھی دوسرا واقعہ ناسا کی جیمز ویب دور بین کا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی اجاد کردہ ٹیلیسکوپ ہے جس سے چند روز قبل ناسا نے یورپ اور کینیڈیل سپیس ٹیم کی مدد سے زمین سے ایک روکٹ کے ذریعے فورڈ کر کے خلا میں بھیجا تھا یہ اتنی بڑی حیبت کی تھی کہ اسے دنیا کے کسی بھی روکٹ میں فورڈ کیے بغیر بھیجنا ناممکن تھا یہ کل زمین سے بارہ لاکھ کلومیٹر دور پہنچ گئی اور اسے زمین سے اپریٹ کر کے کامیابی کے ساتھ اس کے تمام پرزوں کو انفورڈ کر دیا گیا یہ بات سن کر آپ داد دیئے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ اس ٹیلیسکوپ کو کھوننے کے لیے 344 پرزے زمین سے اپریٹ کرنے تھے اور اگر کوئی ایک سٹیپ بھی فیل ہو جاتا تو یہ پورا مشن ناکام ہو جاتا لیکن کل کا دن وہ تاریخی دن تھا کہ یہ ٹیلیسکوپ ناسا ٹیم نے یہاں سے اپریٹ کر کے ویسے ہی فنکشنل کر دی جیسے اس کو بناتے وقت سائنٹیسٹ نے اس کے بارے میں پروسپکٹ کیا تھا مزید یہ کہ اس جیمز ویب دوربین سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی دوربین ہبل ٹیلیسکوپ تھی جو تقریباً تیس سال پہلے زمین سے صرف چھے سو کلومیٹر دور نسب کی گئی تھی اقوام عالم پر امید ہے کہ جیمز ویب نے افق تلاش کرے گی اور کائنات کے در پردہ راز افشاہ کرنے میں مدد کرے گی آپ دیگر اقوام عالم کی ترقی کی ریشو دیکھیں کہ انیس سو نوے میں زمین سے چھے سو کلومیٹر دور حبل دوربین انسٹال کرنے والی قوموں نے محض تین سال میں خلا میں پندرہ لاکھ کلومیٹر کا طویل فاصلہ تیہ کر لیا ہے تیسرا تاریخ ساز واقعہ انسانی جسم میں جانوروں کے عزا کی پیونت کاری ہے انسانی جسم میں سور کا گردہ اور پھر دل لگانے کا کامیاد تجربہ کیا جا چکا ہے جس سے آئندہ آنے والے دنوں میں عزا کے ڈونرز کی زیادہ ضرورت نہیں رہے گی اور بہت سے لوگوں کو مختلف ضرورت کے عزا بروقت مجسر ہو سکیں گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سور کا دل انسانی جسم میں لگانے والا بھی ایک پاکستانی نیار ڈاکٹر ہی تھا خیر چھوڑیں ان باتوں کو ان باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا آپ یہ بتاؤ کہ نواز شریف کب واپس آ رہا ہے عمران خان کے ننحال والے مرزائی ہیں یا کادیانی عمران خان کی گورنمنٹ کب ختم ہو رہی ہے شیعوں کو کافڑ کیسے ثابت کرنا ہے اور وہابیوں کو خود سے الگ کیسے ثابت کرنا ہے رفع یدین کرنے کے سمرات نہ کرنے کے وبال کیا کیا ہیں ساس کو زہر زیڑ کرنے پسند کی شادی محبوب آپ کے قدموں میں آپ کی محبوبہ بے چین ہو کر بھاگی بھاگی آپ کے پاس آ جائے ستر سالہ بڑا بلکل جوان ہو جائے کہ ٹوٹ کے ٹونے حاصل کرنے کے لیے کن نمبروں کن عاملوں اور کن بابوں سے رابطہ کرنا ہے پاکستانی قوم صرف یہی کچھ کر سکتی ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لیے اجازت دیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا پاکستان زندہ بار